ہیلو دوستو نمسکار میرا نام ہے گوتم اور آپ لوگوں کا بہت بہت ساغت ہے اس چینل پر امید درتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے آج کی کہانی مہا بھارت سے جڑی ہے اور ایسی باتیں بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ارجن کی مرتیو پر کیوں حسیما گنگا کیا تھی اس کے پیچھے کی خاص وجہ دوستو مہا بھارت ہندو کا ایک پرمک گرنٹ ہے جو اس مرتی کے اتحاس ورگ میں آتا ہے کبھی کبھی اسے کیول بھارت کہا جاتا ہے مہا بھارت کہانی کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا بچپن میں پڑھا بھی ہوگا مہا بھارت میں بتایا گیا ہے کہ ارجن سے بڑا دھنردر کوئی نہیں تھا کہا جاتا ہے اگر ارجن کے پاس دھنردر چلانے کا گیان نہیں ہوتا تو ساید ہی اس یودھو کو پانڈاو جیت سکتے تھے یہ بات تو آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے جب پانڈاو سورگ جا رہے تھے تب ہی ان کی مرتیو ہی لیکن آپ کو جان کر حیرانی بھی ہوگی کہ ارجن کی مرتیو سورگ جانے سے پہلے بھی ہو چکی تھی مہا بھارت میں ایک ایسی کتھا کا ورنر ملتا ہے جس میں ارجن کے پتر نے ہی اپنے پتا کا ود کر دیا تھا اور ارجن کی مرتیو پر ماں گنگا مسکرانے لگی تھی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مہا بھارت کے یودھ کے سمیں ارجن کے دونوں پتروں کا ود ہو چکا تھا یہ کون سا پتر ہے آخر کیوں ماتا گنگا ارجن کے مرتیو پر مسکرانے لگی تھی دوستو کتھا کا انسار جب مہا بھارت کا یودھ ختم ہوا جب یودھشتیر کو ہستناپور کا راجہ بنا دیا گیا کچھ دن پسچال بھاگوان سری کشن کے کہنے پر یودھشتیر نے ایسو مید یک کا آرم کیا اور نیامان ایسو یک کو ارجن کے نترت میں چھوڑ دیا جہاں جہاں اصو جاتا وہاں وہاں ارجن اپنی سینہ کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں یک کا اصو کئی راجیوں سے گدرا جس میں کئی راجاؤں نے تو ارجن سے یودھ کرنے سے منہ کر دیا جس نے بھی ارجن سے یودھ کیا وہ ارجن سے پراست ہو گئے اس کرم میں یک کا گھوڑا منیپور پہنچتا ہے جہاں پر ارجن کا پتر بربوہان راج کرتا تھا جب ارجن کے پتر بربوہان کو پتا چلا کہ اس کے پتا اس کے راج میں آئے ہیں تب وہ اپنے پتا کے سواگت کرنے ہیں تو راج کے سیمہ پر پہنچتا ہے لیکن راج کے سیمہ پر ارجن اپنے پتر سے کہتا ہے ابھی میں ہستینہ پور کا ندھتو کر رہا ہوں اس لئے تمہیں نیامان اصار مجھ سے یودھ کرنا ہوگا اس کے بعد ارجن اور بربوہان کے بیچ ایک بھینکر یودھ چلتا ہے کچھ سمائے بعد بربوہان دیوے اصتر سے اپنے پتا ارجن کا سر دھڑ سے الگ کر دیتا ہے یہ بات بھاگوان سری کرشن اور ماتا کنتی کو پتا چلتی ہے تب دونوں منیپور پہنچتے ہیں وہاں پر بھاگوان سری کرشن نے دیکھا کہ دیوی گنگا ارجن کی مرتیو پر مسکرا رہی ہے اس کے بعد دیوی گنگا ماتا کنتی سے کہتی ہے کہ آپ رو کیوں رہی ہو آپ کے پتر کو تو اسی کا کرم کا فل ملا ہے جس پرکار میرے پتر بھیس میں کی ہتیا اس پاپی نے کی تب میں بھی ایسے ہی رو رہی تھی اور آج میں نے بھیس میں کا بدلہ لے لیا کیونکہ جس بان سے بربوہان ارجن کا وعدہ کرنے گیا تھا وہ میرے دوارہ ہی اسے پردان کیا گیا ہے اس کے بعد بھاگوان سری کرشن کہتے ہیں کہ ارجن نے تو بربوہان کے پرہار کو صرف روکا تھا فہم پرہار بھی نہیں کیا تھا ارجن نے تو اس دیوی بان سے آپ کا مان بڑھایا تھا بھاگوان سری کرشن کا یہ ترک سن کر گنگا ماتا ارجن کو جیوان دان کا اپائے بتاتی ہے اور اس کے بعد اُلپی کے دوارہ ہی ناغ منی کا استعمال کر کر ارجن کو پناہ جیویت کیا جاتا ہے دوستو آسا ہے کہ مہابہارت کا یہ خاص پرسنگ آپ کو اچھا لگا ہو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں ملتے ہیں اگلے ایک خاص ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواز